موسیقی خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ہردوئی کی ہردوئی میں سواست سیوائے اب دم توڑتی نظر آ رہی ہیں جہاں یہ تصویر ہرپال پر سامدائی سواستکندگی ہے جہاں جیوندائی نہیں کہی جانے والی ایمبولنس سیوائے خستہار ہو چکی ہے دھکے کے سارے چلا کر اس کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے اس کا ویڈیو تیجی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ایمرجنسی میں ضرورت پڑھنے پر جب یہ ایمبولنس دھکے سے چلے گی تو کیا ہی کسی کی جان مچا پائی اور ایہ کے جلون روڈ پر رہنے والے ایک ویکتی ہری اوم شکلانے بھیم سینہ کی پردیش عددش مدو گوتم پر دبنگائی کا آروپ لگایا ہے انہوں نے بتایا کہ مدو گوتم نے گلی میں آبوید طریقے سے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر گندگی فیلاتی ہیں جس کا ویروت کر انہوں نے پیڑت دکتی کو فرضی مقدمے میں فسا دیا ہے وہیں اس کے علاوہ جب پیڑت نے پولیس سے نیای کی گوہر لگائی تو ان کی طرف سے بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے پرتابگر کے لال گنج تھانا چھیترے کا انترگرد راجکلی رماشنکر شکلہ محفید دیالے میں کوویڈ 19 کے نیموں کا پالن کرواتے ہوئے پریشارتیوں نے اپنی پریشار دی محفید دیالے کا پریشار میں پرویش سے پہلے سبی کے ہاتھوں کو سیناٹائز کروائے گیا اور انہیں ماسک پہن کر اور تھرمل سکرننگ کر کے ہی اندر جانے دیا گیا پریشار کے دوران پریشارتیوں کے بیچے گچ کی دوری بنا کر ہی ان کو بٹھائے گیا ہم بس بیدیالے اور ساسن کے نیمی دیشوں کا پالن کرتے ہی سبی بچوں کو ان کا ماسک ہیتران کرتے ہی اندر توہیں سکروار دی اور پریشار کے دوران ہی سبی بچوں کے دیش میں سوسل ڈسٹنسی کا پورا بھانڈیا گیا سپائیوں نے سرکار کی دونکاری نیتوں کے خلاف سہرنبرو کے بہت تحصیل مکیالے پر دھنہ پردشن کیا اس دوران پروے ملسی عمر علی خان کی اگوائی میں کارکرتاؤں نے راجپال کو سمجد ایک تیس سوتری گیاپن ایس ڈی ایم کو سوپا ہے جس میں انہوں نے سرکار پر کسان چھاتر اور گیاپاری ورودی ہونے کا آروپ لگایا ہے اس کے علاوہ پورو ایم ایل سی نے بتایا کہ پردش میں دن پر دن آپرادی گھٹائیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن سرکار فرضی انکاؤنٹر کرنے میں ویست ہے لکھنو میں کاکوری پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے دراصل پولیس نے تین آپرل کرتاؤں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے بیتے دن ایک یوک کا آپرل کر پریجنوں سے سواتین لاکھ روپے کی فروتی مانگی تھی اس کے بعد پولیس نے تتکال اس معاملے پر کاروائے کرتے ہوئے یوک کو سکوشل اپرل کرتاؤں کے چنگل سے چھڑوا لیا ہے یہ تھانا کاکوری کے عجمت نکر کا ایک کیوہ کرجن راوت جس کی تلاش کی جا رہی تھی وہ لگ بھگ نو بجے سے صبح سے گایا تھا سام کو لگ بھگ سوا سات بجے اس کی پتنی کی موبائل پر فون آیا کہ جو لوگ لے گئے ہیں انہوں نے کال کیا تھا اس کے پتی کے نمبر سے ہی اور مانگ رہے ہیں سواتین لاکھ روپے اس پر تھانے کے ٹیم اور ہماری سر ویلانس کی ٹیم پر انتیکٹی ہوئی ٹیم بنا کر کے اس کے تلاشی کیا گیا اور اس کو آج دیر رات میں ہی اس میں چار لوگ کو پکلا گیا ایک سوپٹ گاڑی پر جس میں تین لوگ جو اپران کرنے والے تھے اور ایک ارجن راوت جس کا اپران کیا گیا تھا پوست آج پر پتا چلا کہ یہ ارجن نوکری کے نام پر لوگوں سے پیسہ لیا کرتا تھا اسی سلسلے میں اس نے ان سے پیسہ لیا تھا اور اسی پیسے کی بھرامدگی کے لیے ان لوگوں نے اس کے اپران کو انجان لیا تھا بستی پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے دراصل ایس پی کے ردیش پر کوتوالی پولیس اور سرولانس کی سویوت ٹیم نے موبائل چھنوٹی پر اولیکس ایپس پر بیچنے والے گیروہ کے پاس سلسلیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کو ان کے پاس چوری کے گیارہ موبائل فون برامد ہوئے ہیں برامد کیے گئے موبائل فونوں کی قیمت لگبک ایک لاکھ پچاس آجا روپے بتائی جا رہی ہے پولیس کے پاس میں کمپلین ہوئی اور اسی سے پھر بعد میں رہنے والے ہیں اس نمبر کو جو ٹریس کیا گیا تو جانکاری ہو لی کہ یہ لوگوں کے دوارا یہ کار یہ کیا جا رہا تھا ان کے پاس سے پانچ لوگوں کے پاس سے قریب گیارہ موبائل قریب ڈیڑھ لاکھ کے قیمت کے ان کے پاس سے برامد ہوئے ہیں ایک ان کے پاس سے گاڑھی برامد ہوئی ہے جو ہی آئیس گھٹنا میں پریبت ہوئی ہے سیٹی انٹریٹ گاڑھی ہے اس طریقے سے پانچ لوگ گرفتار کیا گیا اس میں کچھ کھانا لال گنج کے رہنے والے ہیں دو لڑکے ٹی لڑکے لال گنج کے رہنے والے ہیں اور ایک یہ مونیروہ کے اس میں رہنے والے ہیں اور ایک ان میں ایک ناوالک عبیوٹوی ہے جو کی اس کو جورنیل جسٹس کے طرح میں بھال صدار گرام بھیجے جا رہا ہے آگرہ کے ہری پرمت تھانا چیتر کے نیرو نگر میں ایک چھاتر نے خود کو گولی مار کر آدمتیا کر لی گھٹنا کے دوران چھاتر گھر میں اکیلا تھا اور اس موقعوں پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی پتہ کی لائسنسی بندوق سے خود کو موت کی گھر اتار لیا وہیں اس کی سوچنا ملنے پر پریجنوں میں گھرا مجھ گیا فیلال آب تک آدمتیا کے کاروڑا کا پتہ نہیں چل سکا ہے